سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شوید تارہ رارہ ویلکم بائک نئی صبح نئے میمان اور آج کی صبح میرے لئے بہت خاص ہیں میرے لئے آج کی صبح کے ساتھ میمان خاص ہیں اسی لئے صبح خاص ہو گئی صبح تو روزہ نہ ہوتی ہے کیونکہ صبح کے بغیر جو ہے دین سٹارٹ نہیں ہوتا تو صبح ہوتی ہے تو میمان جو آئے ہیں آج مجھے بڑا ویٹ تھا اور میں کافی ٹائم سے جو ہے اس انتظار میں تھی کہ یہ جو آج کی گیسٹ ہیں میں سسپینس دے دے کے بتاؤں گی تو اسی لئے آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے گالیاں نہیں دینی دل دل میں کہ یہ تارا کیسے کر رہی ہے تارا بتا نہیں رہی تارا جو ہے اتنا سسپینس دے رہی ہے تو بالکل آج کی مہمان بہت خاص ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے اتنا میں بتا دوں موسیقی کی زندگی سے ان کا تعلق ہے اور ایک بہت ہی ہماری لیجنڈ گلوکارا ہے اور بہت سارے پروجیکٹس کی ہیں اتنے تو اتنے کی ہیں جب میں پیدا بھی نہیں ہوں گی شاید تب سے یہ کرتی آ رہی ہے ابھی ہمارے لیے یہ لیجنڈ ہے قابل اعترام ہے اور ہم جب ان سے ملتے ہیں خاص طور پر میں تو میں کہتی ہوں ہم اپنی حیاتی میں امی سے ملتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کافی فینز ہیں دنیا دیوانی ان کی آواز کی ان سے ملنے کے لیے تو اب مجھے لگتے ہیں اب مجھے جو ہے سسپینس ختم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے لیکن ان کو امی کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے جو ملتے ہیں سب امی بول دیتا ہے اور نام کیا ہے بتاؤں سندھ میں بڑا کام کی ہے اسپیشلی سندھی کلچر کو بہت پروموٹ کیا ہے سندھ میں ہو چاہے وہ چاہے وہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لیول کی بہت تعرف دے دیا اب میں تعرف باقی میں جو نام ہیں وہ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امی تاج مستا ہے السلام علیکم مالیکم سلام امی کیسی ہے اللہ کا کرم یار امی آپ پہلے یہ بتائیں ابھی بھی خوبصورتی کا راست کیا ہے آپ ابھی اتنی خوبصورت ہیں یار اس اس گیٹ اپ میں بھی آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوں جلو وہ تو گیٹ اپ کا کمال ہوتا ہے لیکن اس گیٹ اپ میں تو آپ مجھے زیادہ مجھ سے زیادہ پیاری امی لگ رہی ہیں لیکن اپنا کو دیکھیں تو امی جو ہے جلدی جلدی تیار ہوئی ہے میرے اچھا میں یہ آپ کو بتاتے ہیں خیش میک اپ ہے کہاں تیار ہوئی ہے وہی صبح سے چل رہی ہوں پھر بھی کہہ رہی ہے فریش میک اپ نہیں اچھا مجھے ابھی تھوڑی در پہلے امی کہہ رہی تھی تارہ میں تیار نہیں صبح سے میں نکلی ہوئی ہوں تو یہ جو ہے میں خراب ہو گیا میں نے کہا نہیں اچھی لگ رہی ہے اور آپ اپنے فین سے پوچھے گا تو آپ نے تو یہ کہا نا کہ آپ کو میک اپ کی کیا ضرورت میں نے کہا میک اپ کی بات نہیں ہے بندہ فریش ہونا چاہیے ہاں یہ تو ہے لیکن امی انسان جو ہے نا اس کے چہرے پر فریشنس ہونی چاہیے ضروری ہے بس وہ میں نے کہا اچھا امی مجھے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں میں تو سوچ رہی ہوں میں سوال شروع کانسر کروں کیونکہ کتنے سارے سوال ہیں امی سے مجھے جاننے ہیں ان کے آنسر امی دے سکتی ہیں اور ان کے فینز بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سوال پوچھیں جانے مجھے یہ بتائیں امی آپ کا جو get up ہے آج تو آپ اس get up میں نہیں آئیں کیوں کیونکہ امی میری محبت اور زد میں آئی ہیں شو پر نہیں تو امی جو نا وقت نہیں ہوتا ہے آپ نے ویسے دھوکھا بھی کیا ہے نا گھر بلا کے پھر وہ جو گاڑی میں بٹھا کے ادھر لے آئی نا امی ایسے نہیں بولے کچھ ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ایسا سین ہوئے وہ کومنٹ کریں گے بھلے کریں امی مجھے یہ بتائیں آپ جو ہے اس get up میں نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے یہ ہی تو ریزن ہے یہ دھوکے والی ریزن ہے یہ تو ریزن ہے نا میں نے بتا دی نا ساری بس یہ تو میری بیستی ہو گئی ہے یہ امی کی محبت ہے اور پیار ہے کہ آپ نے وقت دیا اور دوسری بات میں یہ بتاؤں اس get up میں یہ اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو اس get up میں تو لوگ جو ہے اس میں مجھے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں پہچانیں گے پہچانیں گے بلکل پہچانیں گے مجھے کافی لوگ تو نہیں پہچانتے اس get up میں اب آپ جو get up ہے اس میں ایک آپ کا وہ نام بن چکا ہے نا ایک اس get up میں کہ امی تاشا لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہمی تاج مستانی گھر میں بھی اس get up میں ہوتی ہیں مجھے ویسے پتہ ہی ہے مجھے بازار میں عورتیں ملتی ہیں اگر کہیں تو وہ مجھے جلدی سے کسی بھی get up میں پہچان لیتی ہیں لیکن لیکن کافی جو ہے جہنسہ باز رات ہیں نا وہ ذرا کم پہچانتے ہیں اس get up میں اچھا شاید ان کی وہ جو ہے نا وہ عورتوں کی میری طرف دلچسپ بھی زیادہ ہے نا یہ تو ہے زیرسی بات ہے اچھا ہمیں مجھے یہ بتائیں سب سے پہلا گانا آپ کا کون سا تھا جو بہت وائرل گیا تھا آہ وائرل کی تو بات سب سے پہلے کی اگر بات کریں تو اس پہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو تھا وہ تو میں نے پی ٹی وی سے اسٹارٹ لیا تھا اور ایک تو شاہ سائی کا کلام تھا شاہ عبداللطیف بٹائی کی اور دوسری کلام تھا سچل سرمست کا جو میری پہچان بن گئے تھے جو مجھے باقی سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں مجھے اس نام سے پہچان بلاتے بلاتے تھے اس سے بلاتے تھے کہ چرکھو والی اچھا چرکھے والی تو وہ ایک سچل کا کلام جو ہے میں نے پی ٹی وی پہ آج تک نیشنل پہ رکھا ہوا ہے چرکھو آؤں کی آتن مجھا چرکھو چہو مجھو نہ کرے تو وہ سچل کا کلام تھا تو وہ اس میں وہ ایک عورت چرکھا بھی جو ہے نا وہ چلا رہی ہے تو میں سائیڈ میں بیٹھی ہوں وہ جو نا پرفام کر رہی ہوں تو وہ جو ہے نا پھر مجھے باقی صوبوں والے جو میں جاتی تھی جب وہ پی ٹی وی کے جام ویسے بھی جو بھی شوز ہوتے تھے تو اس میں مجھے وہ اس نام سے پہچانتے تھے کہ چرکھو والی آگئی ہے چرکھی والی اچھا آپ نے بتایا نہیں میرا نام تو تاج مستانی ہے بھئی مجھے اس نام سے بھی پہچانا جائے لیکن وہ آکے ایک پہچان بن گئی وہ نام جو ہے لگ گیا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے اس کو پرموٹ اور وہ میری اوپننگ بھی تھی تو مجھے اچھا بھی لگتا تھا اب تو یہ ہے کہ اب تو تاج مستانی کے نام سے بھی پہچان دیں یہ بھی بتائیں آپ نے اتنے سارے شوز کی ہے اتنے سارے شوز کی ہیں کہ اگر گنتی کی جائے تو نہیں گنا جا سکتا unlimited نیشنل لیویل پہ بھی انٹرنیشنل لیویل پہ بھی تو میں نے یہ نوٹ کی جب آپ انٹرنیشنل لیویل پہ جاتی ہیں پر فارم کرنے سٹیج پر آپ ہمارے کلچر کو بہت پرموٹ کرتی ہیں تو میری پہچان بھی ہے ایک تو آپ کو پتا ہے میرا پورا کیٹ اپ جو ہے وہ میرا کلچر ہے اور میری ایک ایک سانس میں میرا کلچر میں نے اپنی گھر میں جس میں جنم لیا وہاں میری ایک کلچر والے گھر میں کھلی ہے ظاہر ہے جہاں ہمیں وہ لولی دیتے ہیں اور جو آپ لوری کہتے ہیں لوری سناتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارا کلچر ہے نا ماں لوریاں دیکھے سلاتی ہیں تو سارا کلچر میرے اس میں سمایا ہوئے ہیں ایک ایک سانس میں ایسا ہی ہے تو امی مجھے یہ اچھا انٹرنیشنل لیول پر آپ نے بہت جگہ پرفارم کیا بہت ملکوں میں گئیں اب اگر آپ بتانا چاہیں وہ بھی کم پڑ جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں سب سے بیسٹ ایکسپیرینس آپ کا کہاں رہا ہے مجھے میرا فرسٹ ٹور جو ہوا تھا اس میں ذرا تھوڑی وہ تھی ایک تو میں پہلی باہر نکلی تھی اپنے ملک سے بہار تو میں گئی تھی جرمنی یہ کوئی نائنٹی فائب میں گئی تھی میں فرسٹ ٹور میرا نائنٹی فائب میں ہوا تھا تو اس پہ ہمارا پہلا جو ویزا تھا وہ پندرہ دن کا تھا یہاں سے جو ہمیں اپنا مجھے گورنمنٹ کے ادارے لے جاتے ہیں میں گورنمنٹ کے اداروں سے گئی ہوں میرا یہ یہ بات ہے جتنے بھی ہمیں یہ بھی میرا جو فرسٹ قدم تھا وہ پی این سی اے والوں کا تھا تو انہوں نے پندرہ دن کی ویزا تھی تو یہاں سے پہلے تو بندہ خوشی خوشی کرتا ہے یہ ساری فار ملٹیز پوری پاسپورٹ دینا یہ کرنا ویزے لگوانا وہ سارا ملٹیز پورٹ دیکھ رہا تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوگئے ہاں سب اب وہ نقش کے نام سے اپنی وہ پہچان بتاتا ہے میں نے تو نام اس کا نکاش علی رکھا تھا تو بھائی نکاش آرے آپ یہ دیکھنے ہمیں جو ابھی بھی آپ کو یہاں بھی شو میں ہی مس کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے اور جو ہے پھر پندرہ دن کی ویزا تھی تو پھر وہاں اتنی وہ پروگرام ہمارے بڑھ گئے اور اتنا لائک کیا کہ ہماری پھر پندرہ دن اور بڑا دی ویزا وہاں میں نے مینک میں کیا میں نے بارلین میں پہلا جو ہمارا جان وہاں جو پروگرام تھا فیسٹیول بارلین کا تھا وہاں وہ کیا پھر میں مینک میں کیا فرک پھرے جو ہے فرنک فارڈ میں کیا ہاں یہ جو نہ میں میں نے جو نہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اسے سمجھے کہ ہم نے فرنک فارڈ کو رکھا تھا وہاں ہم رکے ہوئے تھے وہ پوری پوری بازاریں سارا دن میرے جرمنی کی جو ہے نا ساری ہر چیز کو ایکسپلور کیا ہر سٹی کو ہر شہر کو آپ نے وہاں ایکسپلور کیا پھر اس کے بعد تو جو ہے نا پو پھر تو وہ ہو گئے پھر نائے پھر نائنٹی سکس میں میں ترکی گئی پھر جو ہے نا اسے پہلے میں ناروے گئی تو پھر ترکی پھر بیل جیم پھر جو ہے نا مجھے ابھی اتنے نام بھی یاد نہیں آئیں گے تو یہ جو ہے نا سارا سلسلہ پھر جو ہے نا ایک وقت آیا اس دوران میں نے جو ہے نا وہ اپنا پھر میرا آٹھ نو سال کے بعد ایک بچہ جو ہے نا ہوا جو کہ میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ ملی بھی ہے تو جب نائنٹی نائن میں میں دبائی پہلی بار جا رہی تھی تو وہ چھے ماں کا تھا چھے ماں کا بہت چھوٹا ہوتا ہے نا بلکل سیکس منت کا بی بی بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا ٹور اس کے بغیر رہنا پھر میں وہاں مجھے مزا نہیں آتا تھا مجھے دبائی زہر لگتا تھا اپنے دبائی والا سن لو بچوں کی بڑے تو بچوں کی اب میں جو ہے نا اب بڑے ہو گئے تو اب میں اس کے بعد پتہ نہیں کتنے تو ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں فیضان کافی جگہ ساتھ ہوتا ہے اور اب تو دبائی وہ ساتھ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ساتھ میں تھے ایکس پو والے میں جب 99 میں گئی ہمیں دبائی تو یہ سکس منس کا تھا اب جب جاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ جاتے ہیں خوشی ہوتی ہوگی میرے ساتھ جاتے ہیں میں ابھی بھی آپ نے اتنے سیکریفائس کی اور اس کے بعد میں دبائی کو پھر میں نے انجوائی کیا ہے اس پہلی بار میں نے نہیں کیا تو بھئی یہ اچھا ہمیں مجھے ایک اور بات بتائیں آپ جو ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے خاص انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو کہ آج نہیں ہے جیسا کہ میں نے امی کے ساتھ دھوکہ کیا میں مانتی ہوں میں تسلیم کرتی ہوں یہ دھوکے سے میں لے کر آئی تو اس دھوکے کی وجہ سے وہ اپنے انسٹرومنٹ نہیں لا سکیں تو وہ انسٹرومنٹ آپ نے اچھا وہ انسٹرومنٹ بڑے خاص ہوتے ہیں میں نے ایک دو جگہ سے مجھے اچھے لگے میں میں تو ان کو شو پیس لے رہی تھی نا کیونکہ ہمیں تو ان کی نولیج نہیں وہ اسے ملتا بھی نہیں نا کہیں سے نہیں ملتا نہیں ملتا وہ تو بنوانا پڑتا ہے بنوانا پڑتا ہے ملتے تھوڑی ہے کب سے آپ کے ساتھ ہے یہ کوئی گٹار تھوڑی ہے بازار میں رکھائے بس لے کے آئے وہ کہاں سے آپ نے لیا تھا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ سندھ کا ایک مقصود ایک پہچان ہے وہ سیم کی تو وہ ہمارے پرانے جو ہم سندھی میں اس کو کہتے ہیں اتارے اور مکان جو درباریں سمجھیں اس پہ جو بھی بزرک جو صوفی گاتے تھے وہ ایک تارے پہ یہ تھا کہ وہ کلر فل نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ڈنڈا اور اس میں دنبا لگا ہوتا تھا وہ اس پہ پر فارم کرتے تھے پھر اس پی اس کی یہ اس پی جو ہے جدت آئی اس میں یہ کہ اس کی جھالریں شالریں بنائی کلر فل ہوئی اور جو ہے نا اس میں پھر نام جو نے پھر بنانے والے تو اس میں سے ہر چیز جو بھی ہے اس چیز سے چیز بنتی ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ جو ہے کلر فل ہو گیا تو اچھا ہمیں ایک اور بات پوچھنی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اب اردو میں تو اس کو اکتارہ اور کھڑتال کہتے ہیں اکتارہ کھڑتال ہماری سندھی میں اس کو کہتے ہیں یکتارو چپڑی تو یہ ہے کہ کوئی وہ جو کھڑتال کوئی یوز کرتا تھا کوئی نہیں بھی کرتا تھا یا وہ جو اس میں ابھی جھال رہیں شالریں کلر فل لگی ہوئی ہیں ملٹی ملٹی کلر ہے یہ تو ہو گئی ایک تارے کی بات ہے جو آپ نے بتائی اب یہ بتائیں میں نے آپ کو دیکھا ایک چیز میں نے نوٹ کی کسی نے کی ہو یا نہ کی ہو میں ایک امی کے ایونٹ میں تھی جو کہ پورٹ گرینڈ میں ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو رمضان کی بات ہے میں وہاں پر فرس ٹائم امی کو میں نے لائف سنا تو میں جو ہے فین ہو ہو گئی تھی ایک قسم کی میں نے کہا یار کیا مطلب پر فارمنس ہے اور میں حیرت میں گئی کہ ایک گلوک آ رہا ہے بہت اچھی جب بھی یہ سنگھ کرتی ہیں کوئی بھی کلام پڑھتی ہیں تو ایک تو ان کے انسٹرومنٹس ایک وقت میں تین سے چار کام ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا دوسرا بیٹ جو بیٹ بچتی ہے اسے صاحب سے امی کا جب پاؤں ہے نا وہ بجھ رہا ہوتے ہیں چلتا رہتے ہیں اور تیسرا جہاں بیٹ ایسی لگے گی نا تھوڑی جوش والی امی پر فارم بھی کریں گی یہ کیا کیسے کیسے سب پوسیبل ایک وقت میں تین چار چار کام یہ تو سارا کام جو ہے نا وہ نام نام بھی تو کچھ کچھ کام کرتا ہے ایسا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تاج مستانی نام کیوں رکھا ہوا ہے تو میں نے پتا ہے یہ آپ کی بات اس سے جوڑ رہی ہوں نا ملا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ تاج مستانی مستانی کوئی بھی ماں باپ تو نہیں رکھے گا نا اپنی کسی بھی اولاد کا نام تو میں نے کہا یہ مستانی جو ہے میرا تاج مستانی وہ تو میرا اس فیلڈ میں ہے نام کیونکہ مجھے اسٹریج پہ جب میں جاتی ہوں مجھے کہا یہ گیا ہے آپ جسے جو مجھے چاہنے والے ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹریج بجابتی ہے تو مست ہو جاتی ہے یہ اس مستی کی یہ بات ہے اچھرا تب بھی تو یہ مستانی ہے کہ مستانی کا مطلب یہ جب یہ اسٹریج پہ جاتی ہیں تو جھونکتی ہیں اور اس چیز کو ایسے پرفارم کرتی ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں بلکہ میں نے کہا میں مجھے تو ویسے ہی لوگ مستانی کہتے ہیں میں نام کی نام سے جو ہے ویسے ہی بچا نہیں جاتی ہوں مستانی لیکن میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں سننے والوں کو بھی اپنے ساتھ مست کروں مست کروں یہ ہوئی نا بات تو بھئی یہ ہے امیتہ مستانی تو باقی یہ بیٹ کی بات ہے تو یہ یہ ایک یہ کسی نے کبھی پوائنٹ آئٹ نہیں کی نہیں کی کیونکہ یہ جو ہے نا ایک تو آپ کو بتا ہے کہ سنگنگ وایس کا کام ہے سارا دوسرا یہ کہ پرفارم کا کام ہے تیسرا یہ کہ آپ کو ایک اسٹرومنٹ پلے کرنا ہے یہ بیٹ کا کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کی ریدم بیٹ جو بھی چل رہا ہے ریدم اب اس کو جو ہے نا ایک تو میرے ہاتھوں میں ساری بیٹ ہے زارے میں ہوتے ہیں تو پھر پھر میرا ہاتھ بھی چلتے ہیں میں خود بھی چلتی ہوں میرے پاؤں بھی چلتے ہیں یہ کیا بات ہے مطلب یہ سمجھو اور یہ بیٹ بھائنی آٹو بٹن شروع ہے جو گانا رکھے گا تو امی رکھیں گی ایسا ہی ہم اور گانا کیسے رکھیں گا گانے گانے والی ہمیں ہے تو خود جب رکھیں گی تو وہ جو ہے ان کے انسٹرومنٹ بھی رکھتے ہیں اور وہ کھڑی ہوتی ہیں لوگ فرمائش کرتے ہیں ہم نے ونس مور ونس مور یاد ہے پورٹ گرینڈ میں مجھے یاد ہے کہ ایک گانے کو ہم نے دو بار فرمائش کی تھی تو ہم نے بہت انجوائی کرتے ہیں بہت زیادہ ایوینٹس کو اور امی سے میں یہ بھی کہوں گی امی گلا تو خراب ہے ان کا یہ بتاتی چلوں بہت زیادہ کراچی شہر میں آتے ساتھ ان کا گلا بیٹ گیا لیکن پھر بھی مجھے کچھ گنگنا کہ سنا دے ایک دو لائنے مجھے سنا دے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سراکی سنا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے اچھا آپ کو پتے سراکی سے یاد ہے ہمارے یہاں سب سراف والے سراکی ہے ہاں نہیں میں اسی لیے جو نو وہ جو نس ریکی جو ہے وہ سندھی بھی سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے اور ہر زبان والا سمجھتا ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بیچ پکڑوں بیچ پکڑوں کر رہے ہیں سب کو شکر رہی ہے کہ ہوں گی آمی امر دار آز تیری اللہ نے غابان ہوئی امر دار آز تیری اللہ نے غابان ہوئی ہو علی دی امان ہوئی پنجیتن دی چھاؤں ہوئی علی دی امان ہوئی پنجیتن دی چھاؤں ہوئی عمر دراز تیری اللہ نگوان ہوئی عمر دراز تیری اللہ نگوان ہوئی کیا بات ہے کیا ہی بات ہے ہمیں یہ میں آپ کو ریڈی کیٹ کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں نے ہمیں اسی میں یہ جلدی ختم کیا کیونکہ ہمیں ٹائم اتنا ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ ہم ایک پورا اپیسوڈ رکھیں گے جب امی اپنے گیٹ اپ میں ہوں گی امی کے پاس اپنے انسپریمنٹ ہوں گے اور ہم ایسی جگہ رکھیں گے جان جھومنے کی جگہ آپ زیادہ کچھ بڑھ گئے نہیں کیوں امی نہیں ہو سکتا محبت میں سب کچھ سب کچھ محبت میں ہی تو ہوتا ہے یہ وہ آرٹسٹ ہے میں کہتی ہوں جب تک انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن جب تک زندگی ہے وقت نہیں ہے کبھی کہاں میٹنگز ہوتی ہیں کبھی کہاں پرفارمنس ہوتی ہیں اتنے سارے لوگوں کو ڈیل کرنا ملنا اسپیشلی امی کے بچے بہت ہیں اور وہ نراز ہوجاتے ہیں امی سے ابھی ابھی ہماری بات چل رہی تھی کہ ہمارے سندھ کے بھی ایک بہت بہت مجھے اللہ نے میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت محبت سے نوازہ ہے اور مجھے جو اینک اردو زبان والے مجھے آپا کہتے ہیں اور سندھی زبان والے مجھے امی کہتے ہیں آپ کو پتائے ادی اور امی آپ نے سنا آپ یہی کہتے ہیں یہ سب آپ کو امی کہتے ہیں امی صرف ہماری ہے آپ کیوں کہتے ہیں لیکن وہ محبت میں کہتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے کوئی آنٹی کہتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا وہ اچھا نہیں لگتا اس میں ایک وہ محبت نہیں ہوتی امی میں اپنا پناہ جاتا ہے اس نے امی بولا ہے پھر امی بھی وہ جو ہے نا بچہ بناتے ہیں پھر امی کی وہ جو ہے نا ماں کی جو ممتہ ہے ایسا ہی ہے وہ تو آپ کو پتائے پھر اس میں اور اس میں فرق ہے نا میں یہ کہتے ہوں کہ یہ بہت لکی دن تھے کہ ہم لوگ آج کل میں ملے کیونکہ پھل جو ہے امی پتہ نہیں کہاں ہوں ہم کہاں ہوں کیونکہ امی کے ابھی سہرسی بات ہے کلچر ڈیسر پر ہے اور کتنے پروگرام ریکارڈ کرنے گانے ریکارڈ کرنے یہ تو ایک اور بات میں بتاؤں یہ جو شو ہو گیا یا امی کے گلہ خرابتا ابھی ہو گیا نہیں گلہ ٹھیک ہے تو تمہیں گھر نہیں بیٹھتی ابھی بھی اس میں بھی تو نہیں بیٹھ رہی نا ایسا ہی ہے ابھی بھی تنا ٹائم تو ہے نہیں آپ نے بیچ میں سے نکال دیا تھوڑا بہت اس گلے پہ بھی اس سے اس پہ بھی میں مجھے اسٹیج پہ تو کوئی دکت نہیں کیونکہ میں تو ہی ہوں ہی لائیو پر فال میں لائیو آرٹسٹ ہوں اسی لئے مجھے اس پہ کوئی دکت نہیں ہوتی آپ جو ہیں وائس آور پہ مطلب وائس پہ سونگ نہیں کرتی مطلب مجھے وہ دبنگ نہیں کرتی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کافی میں نے آرٹس دیکھے ہیں جو اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہ دبنگ کرتے ہیں ہاں وہ لپسنگ کرتے ہیں مجھے لپسنگ جو ہے نا وہ تو اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس میں بندہ جو ہے نا ایک جگہ پہ فسا ہوا ہوا ہے اس فرم کے اندر پورا جو ہے نا آنا ہے اور جو لائیو کا مزہ ہے نا اس میں ہم مرضی والے ہیں ہم اتنی چیز رکھیں اتنی رکھیں اتنی رکھیں ایسا ہے نا ہمی پیرنس کو کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں آپ کے اور میں تو جو بھی آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے آرٹسٹ فنکار جن کی یہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ خواہش ہے کہ میں فنکار بنوں اور اچھا مجھے جو اینا ریسپانس ملے تو ان کو یہ سی جو اینا سی بھی اور اس مہتاج نہیں ہونا چاہیے وہ لائب پہ دھیان دے لائب آرٹسٹ جہاں کہیں بھی بیٹھا اس کو ڈیمانڈ آ جائے وہ لائب آرٹسٹ جو بھی ہوگا نا وہ کسی کا مہتاج نہیں ہوگا امی جو ہے ابھی انسٹریمنٹ بھی نہیں ہے اللہ کہ پھر بھی آواز اس کو کہتے ہیں تو بھئی یہ ہیں امی تاج مستانی اور آج ہمارے شو کی بنی مہمان تینکیو سو مچ امی آپ نے وقت نکالا وقت کی بہت کمی ہیں ہم شو تو بند کر سکتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا ادھر آ کے جو ہے نا اور میں نے آپ کے جو ہے نا ایک جو ہے نا پھر مجھے خدمت کا موقع ملا اور یہ ہمارا جو کام ہے پروفیشن ہے یہ ہمارا اس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں ہم ان کی تو یہ بھی ایک ہماری جو ہے نا وہ بلکل ایسا ہی ہے بلکل تو اسی لیے میں بس یہ کہتی ہوں جو بھی کام کرو دل سے کرو دل سے کرو اور جو ہے نا سچی اچھی نیت سے کرو اور جو ہے نا وہ اس کی منزل بلکل آسا بلکل ایسا یہ تاج مستانی ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے وقت نکالا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے حیاتی دے اللہ آمین تو وہ جوائن کریں آپ کو لائیو سنیں کوئی اپ کامنگ ایونٹ ہے اب تو میرے کراچی میں تو دو تین نومیمبر میں تو دو تین ہیں امی مجھے بتا دیجئے گا جب وہ کنفرم ہو تو میں اناؤنس کروں گی کیونکہ جب نیکس شو ہوگا آپ شو جب آپ کا ہو تو آپ مجھے ایک دن پہلے بتائیے گا میں اناؤنس بھی کروں گی جو جو آنا چاہیں دیکھنا چاہیں وہ آپ کو لائیو سنیں کارپیل ہوں گی خواہش آت ہوں گی آپ کو لائیو بھی تو سن سکیں اکڑو مانو ابودان جی اکڑو مانو جاتے جاتے وہ بھی تھوڑی دیکھو اکڑو مانو جاتے ہم لوگ بھئی اجازت لیتے ہیں امی کے اس گانے پہ اختتام ہوگا اپنا جو ہے امی گانا سنائیں پھر ہمیں اجازت پھوں گی ہوں ہکڑو مان ہوا موتی دانو آ ہکڑو مان ہوا موتی دانو آ آم مانن میں سوہنا مانن میں جانی مانن مین خیال роб ن موسیقی